بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورٹ سمیسٹر کی سبجیکٹ ہیلتھ ایسیسمنٹ ٹو پر رہے تھے ہیلتھ ایسیسمنٹ ٹو میں ہم نے یونٹ فائف سٹارٹ کیا ہوا تھا ایسیسمنٹ آف آئیز اینڈ ایرز تو اس میں سے ہم نے اس کا پارٹ ون پر لیا تھا جو کہ ہمارے چینل کے پلی لیسٹ میں موجود ہے اور چینل کے پلی لیسٹ کا لنگ آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اسی یونٹ کا پارٹ ٹو پڑھیں گے پارٹ ٹو آگے ہم کنٹینیو کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریف آزر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں تو سٹوڈنٹس پچھلی بار جب میں نے یہ فرس لیکچر آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو اس میں آپ لوگوں کو کافی اس میں ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کے کوششن آئے تھے میں نے نوٹس کیے تو کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ یہ جو 20 اور جو 6.1 میٹر ہیں تو یہ فیٹ ہے یا یہ انچ ہے تو یہ فیٹ ہے سٹوڈنٹس جو ہم سنیلن چارٹ میں بات کرتے ہیں کہ 20 بائی 20 یا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ 20 بائی 200 تو یہ یہاں پہ فیٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ڈسٹنس جو ہے وہ ہم فیٹ میں چیک کرتے ہیں یا پھر میٹر میں ہم لکھتے ہیں یا ہم 6 بائی 6 لکھتے ہیں یا ہم 20 بائی 20 لکھتے ہیں یعنی 20 فیٹ جو ہے وہ ایکویل ہوتا ہے 6.1 میٹر کے تو ڈسٹنس جب ہم ڈسٹنس میں ہم نظر کو دیکھتے ہیں یعنی جو دور کی نظر کی جو خرابی ہوتی ہے ڈسٹنس ویجن ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم جو ڈسٹنس رکھتے ہیں یہ ڈسٹنس ہم فیٹ میں رکھتے ہیں اور جو ہم نیر ویجن کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے جو ہم وہاں پہ ڈسٹنس یوز کرتے ہیں تو وہ انچز میں یوز کرتے ہیں تو شاید میں نے اس دن آپ کو پڑھاتے وقت لیکچر کے دوران مجھ سے یہ وہ زبان میں غلطی سے نکل گیا تھا کہ میں نے جو روزنبم والا ہے اس میں میں نے شاید میں نے وہ لیکچر چیک نہیں کیا لیکن سٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ میم یہ میرا خیال سے شاید جو 14 ہے نیر ویجن میں جو 14 ہے یہ انچ ہے تو یہ بلکل صحیح ہے آپ کی بات کہ یہ انچ ہے کیونکہ اس میں سمپل دیکھ لیں کہ اس کے جو برکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 35.6 سنٹی میٹر تو 35.6 سنٹی میٹر is equal to 14 انچز یہ پھر وہ جو فیٹ ہے اس کے بارابر نہیں ہوگا یہ شاید میں نے لیکچر میں شاید میں نے بولا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ جتنا آپ لوگوں پر آپ کے کورس کا برڈن ہے تو اتنا مجھ پہ بھی ہے کیونکہ یہ 7 سبجٹس ہے تو ان کو teach کرنا اور ہر ایک ویڈیو لیکچر کو بنانا اور پھر اس کے ساتھ description لکھے ان کو upload کرنا تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کا کورس جو ہے وہ اس سیمیسٹر میں میں complete بھی نہیں کر پائی بہت زیادہ ابھی بھی آپ لوگوں کی کورس جو ہے وہ رہتی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے exam تک اگر میں پورا کورس پورا نہ کر سکو تو جتنے بھی important چیزیں ہیں exam point of view سے تو وہ units تو میں ضرور cover کروں گی باقی اس بار اس طرح بھی ہوا تھا کہ دو بار میں بیمار ہو گئی تھی اور دو بار کی جو بیماری تھی اس نے بہت زیادہ time لیا تھا تو اس وجہ سے آپ لوگوں کا کورس جو ہے وہ ابھی تک میں complete نہیں کر سکی تو یہی کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو اس لیے شاید میری زبان سے نکل گیا ہوگا کہ میں نے اس 14 کے لیے بھی وہ feet کہا ہوا ہے تو یہ جو 14 ہے near vision میں یہ feet نہیں ہے یہ inches ہے inches میں اس کی ویلیو کیونکہ یہ near vision کو چک کرنے کے لیے دی گئی ہے تو near vision میں ہم inches میں دیکھتے ہیں یعنی اپنے جو patient ہے اس کے آنکھوں سے یہ جو resemble card ہے تو اس کو ہم 14 inches کے distance پہ رکھتے ہیں اور چک کرتے ہیں کہ patient کی vision جو ہے وہ کتنی حد تک خراب ہے یا پھر normal ہے یا پھر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یا پھر اس میں کوئی خرابی ہے جو بہت زیدہ بڑھ چکی ہے تو اس طرح ہم جک کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک student کا question تھا کہ یہ جو سینیلین چارٹ ہیں ہاں سینیلین چارٹ میں یہ جو یہاں پہ سائٹ میں جو values دی گئی ہیں کہ 20 by 200 20 by 100 پھر 20 by 70 پھر 20 by 50 اور 20 by 40 20 by 30 اور 20 by 25 اور 20 by 20 اب وہ student پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اوپر والا جو یہاں پہ numerator ہے یہ ایک fraction میں لکھا ہوا ہے نا تو fraction کے حساب سے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا جو numerator ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ patient اور سینیلین چارٹ جو ہے اس کے درمیان patient اور سینیلین چارٹ کے درمیان کی جو distance ہے وہ یہ جو numerator ہے یہ 20 numerator والا 20 یہ fix value ہوتا ہے یہ 20 سے change نہیں ہوتا یہ 20 ہی ہوگا کیونکہ یہ patient اور سینیلین چارٹ کے درمیان کی distance کو show کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو bottom number ہے جو denominator ہے تو denominator ہمیں یہ show کرتی ہیں کہ یعنی expected value ہمیں show کرتی ہیں expected value کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو line لکھی گئی ہے for example 20 by 20 کے سامنے جو line لکھی گئی ہے 8 number والی serial number 8 کو دیکھ لیں کہ serial number 8 کے سامنے جو line لکھی گئی ہے اور اس کے سامنے پھر لکھا گیا ہے 20 by 20 تو یہ جو اوپر والا 20 ہے تو یہ distance ہے patient اور سینیلین چارٹ کے درمیان اور جو نیچے والا دینو منٹر والا 20 ہے تو یہ expected value ہے expected value means کہ ایک normal بندہ ایک normal human being 20 feet distance پہ بیٹھ کے یہ جو line ہے یہ پڑھ سکتا ہے اس سے یہ expected ہے کہ وہ 20 feet کے distance پہ بیٹھ کے یہ جو line دیا گیا ہے اس کو serial number 8 میں 20 by 20 والا line وہ اس کو پڑھ سکے اگر جو پرسن ہے جو human being ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کی جو vision ہے وہ بالکل intact ہے بالکل normal ہے تو پھر ہم لکھتے ہیں 20 by 20 یعنی اوپر والے 20 کا مطلب ہے سینیلن چارٹ اور patient کے درمیان کا فاصلہ اور نیچے والا 20 کا مطلب ہے یہ feet کے distance پہ بیٹ کے سینیلن چارٹ پہ یہ جو لائن دی گئی ہے یہ 20 distance پہ پڑھ سکتا ہے تو اگر اس patient کی eyes میں کوئی abnormality نہیں ہے تو وہ بھی یہ پڑھ پائے گا اگر پڑھ پائے گا تو اس کا vision ہے 20 by 20 ہے اب دیکھیں اگر وہ یہ نہیں پڑھ پایا اور اس سے اوپر والا جو لائن ہے وہ اگر وہ پڑھ پایا یعنی یہ جو اوپر والا لائن ہے 20 by 25 والا لائن ہے اگر وہ یہ پڑھ پا رہا ہے یا پھر وہ یہ بھی نہیں پڑھ پا رہا وہ جو 20 by 30 ہے یہ والا پڑھ رہا ہے کیا جاتا ہے کہ یہ جو 6 نمبر والا لائن ہے جس پہ 20 by 30 لکھ گیا ہے تو اس سے ایک نورمل ہیومن بینگ سے یہ ایک سپکٹ کیا جاتا ہے کہ 30 فیٹ کے دسٹنس پہ بیٹھ کے ایک نورمل ہیومن بینگ یہ 6 سیریل نمبر والا لائن پڑھ سکتا ہے لیکن اب دیکھیں کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے جس پیشنٹ کو آپ نے سینیلن چارٹ کے سامنے بٹھایا ہے تو وہ 20 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہے لیکن 20 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے وہ 20 والا 20 by 20 والا نہیں دیکھ پایا 20 by 25 والا بھی نہیں دیکھ پایا وہ 20 by 30 والا دیکھ رہا ہے اور بیٹھا کہاں پہ ہے بیٹھا وہ 20 فیٹ کے دیسٹنس پہ ہے اور یہ جو 20 over 35 والی لائن ہے اس کے لیے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ نورمل ہیومن بینگ جس کی نظر بلکل ٹھیک ہو وہ 30 فیٹ کے دیسٹنس پہ بیٹھ کے یہ پڑ سکتا ہے تو اگر 30 فیٹ کے دیسٹنس پہ بیٹھ کے ایک نورمل بندہ یہ لائن پڑ سکتا ہے تو آپ کے سامنے جو پیشنٹ بیٹھا ہے وہ 20 فیٹ کے دیسٹنس پہ بیٹھ کے اس کو پڑ رہا ہے اس کا نظر کمزور ہے کیونکہ اگر وہ نورمل ہوتا تو وہ 30 فیٹ کے دیسٹنس پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا اگر آپ ابھی جا کے اس کو 30 فیٹ کے دیسٹنس پہ بیٹھا دیں گے سینیلین چار سے 30 فیٹ کے دیسٹنس پہ تو وہ یہ لائن بھی نہیں دیکھ پائے گا وہ اس سے جو آگے والا لائن ہے 20 بائ 40 وہ دیکھ پائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے فار اگزامپل آپ کے ساتھ پیشنٹ کی ریڈنگ ہے کوئی سٹوڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ پیشنٹ کی ریڈنگ اگر 20 بائ 50 آگئی تو اس 20 بائ 50 کا مطلب کیا ہے تو اس 20 بائ 50 کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ 50 فیٹ کے دسٹنس پہ بیٹھ کے یہ والا لائن جو فور نمبر سیلر والا لائن ہے یہ وہ پڑے لیکن اس کو دیکھیں انٹیکٹ لی صحیح طریقے سے دیکھیں لیکن وہ جو پیشنٹ ہے وہ بیچارہ اس کی نظر اتنی کمزور ہے کہ وہ 20 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے بھی یہ 50 فیٹ والا فاصلے کا لائن جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے تو ایک نورمل بندے کے لیے اگر 50 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے نورمل بندہ یہ سیریل نمبر فور والا لائن دیکھ سکتا ہے تو جس کی آنکھیں کمزور ہے اس لائن تک کمزور ہے تو وہ 20 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے بیچارہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کہ نورمل 50 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے دیکھ نہ تھا تو پھر یہ اس کی نمبر ہوتی ہے کہ 20 by 50 تو یہ کافی حد تک خراب ہوئی نظر ہوتی ہے تو اس طرح ان کی ریڈنگ ہے اور باقی یہ جب نیچے آتی ہے یہ 20 by 20 سے نیچے والے 9 سیریل والے یا 10 سیریل نمبر والے یا 11 سیریل نمبر والے تو یہ بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ہیومن بین ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ بہت یونیک لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے تو ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اگر یہ سیریل نمبر 9 والے کوئی دیکھ لے بیٹھ کے آپ نظر چکر رہے کسی ہیومن بین کی کسی بندے کی تو وہ بیٹھ کے اگر 20 بائی 15 والا جو یہ لائن ہے اس کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا اس لائن کے لئے 9 سیریل نمبر لائن کے لئے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ لائن جو ہے وہ 15 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے ایک بندہ دیکھ سکتا ہے 15 فیٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے تو 15 فیٹ جو ہے وہ سنیل اند چارٹ کے اور قریب ہو جاتی ہے تو وہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کو آپ نے 20 فیٹ کے دسٹنس پہ بیٹھایا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ 20 فیٹ کے بیٹھنے والے سے جو ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ لائن دیکھ لیتا ہے یعنی اس کی نظر بہت تیز ہے وہ دور بیٹھ کے بھی قریب یعنی پانچ فیٹ پیچھے بیٹھ کے بھی دیکھ لیتا ہے اس لائن ٹین ہے تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہیومن بینگ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹوئنٹی بائی ٹین ہو ٹوئنٹی بائی ٹین کا مطلب ہے کہ اس کی نظر بہت زیادہ تیز ہے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ اوور تیز ہے اس کی نظر تو یہ یہ کس طرح آپ نے پتہ لگایا کیونکہ یہ جو لاسٹ والی لائن ہے سیریل نمبر 11 والی لائن اس کے لئے ایک پیشنٹ سینیلن چارٹ سے ٹین فیٹ فاصلے پہ بیٹ کے یہ لائن پڑ سکتا ہے اگر ٹین فیٹ سے وہ دور جلا گیا تو نہیں پڑ سکتا نورمیل کی نظر ہے ایک نیمت ہے اس کے لئے تو اس طرح بھی ہوتا ہے تو بس یہی فیلوسفی تھی سینیلن چارٹ کی اور ایک دوسرا کسی سٹوڈن کا یہ جو لائن تھے تو وہاں پہ اس کا کسی تھا یہ والی لائن جو ہے یہاں پہ جو لائن دی گئی ہے یہاں پہ فور بلو کلر کی لائن دی گئی ہے اور تری جو ریٹ کلر کی لائن دی گئی ہے تو یہ جو ریٹ کلر کی لائن دی گئی ہے جو ہمارے جو فیز ہے فیز میں آئی کی جو نورمل پوزیشن ہے اس کو شو کرنے کے لئے یہ ریٹ کلر کے لائن ہیں تک کی جو ڈسٹنس ہوتی ہے وہ دو تھرڈ ہوتی ہے یعنی دو تھرڈ یعنی اگر ہمارے آئی سے لے کے چن تک پورا حصہ جو ہے وہ اگر تین فیصد ہے تو اس تین میں سے دوسرا والا حصہ ہے یعنی ایک حصہ ختم ہو گیا اور دوسرا والا حصہ سٹارٹ ہو گیا اور آئی سے لے کے جو ہیرز تک ہیرز کے سٹارٹ تک کی جو ڈسٹنس ہے وہ ون بائی تھری ہوگی یعنی وہ کم ہوتی ہیں اور یہ جو چن سے لے کے آئی تک کی ڈسٹنس ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہیں اور جو بلو لائننگ ہے تو بلو لائننگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی جب بھی آپ آئی کے پوزیشن کو چک کرتے ہو تو ورٹیکل یہ جو فور لائن ہے یہ کھینجتے ہو اوپر سے اور آپ اس طرح کھینجتے ہو کہ فر اگزامپل جو فرس لائن ہے اور سیکنڈ لائن ہے تو فرس لائن اور سیکنڈ لائن یہ جتنی آئی کی دسٹنس چہرے پہ تو اس کو ہم نے دیٹرمن کیا ہوا ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی جو ثرڈ اور فور لائن ہے اس کے ثروہ ہم نے جو اس کے رائٹ آئی ہے اس کی دسٹنس نکالی ہے کہ رائٹ آئی کی کتنی فیصد اس کے رائٹ آئی ہے اور کتنی فیصد اس کی لیفٹ آئی ہے تو اس میں نورمل یہ ہوتا ہے کہ جتنا یہ جو آئی کے درمیان لیفٹ آئی کا جتنا اسپیز ہے لیفٹ آئی کے یعنی سٹارٹ سے لے کے یہ جو آئی کا سٹارٹ اور آئی کی انڈ ہے یعنی آئی کے ایک سائیڈ سے لے کے آئی کے ایک ہی آئی کے رائٹ سائیڈ سے لے کے اور اس کے لیفٹ سائیڈ تک جتنا ڈسٹنس ہے رائٹ آئی کے اور لیفٹ آئی کے لیفٹ سائیڈ سے لے کے اس کے رائٹ سائیڈ تک اس کی جتنی بھی ڈسٹنس ہے تو اتنا ڈسٹنس یہ آئی بروز کے درمیان یعنی نوز کے اوپر اور آئی آئی بروز کے درمیان کی جو حصہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہوگی یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آئی کو اگر ہم میجر کرے تو اس کی سپیس بڑی ہو اور جب ہم یہ بیج میں آئی کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ہم میجر کرے تو وہ یا تو کم ہو یا زیادہ ہو تو یہ مختلف قسم کے کنجینیٹل ابنورمیلیٹیز کو شو کرتا ہے تو اسی لیے ایک آئی کو ہم جب میجر کرتے ہے فاری آئی کو میجر کر رہے ہے تو رائٹ آئی کے رائٹ سائی سے لے کے جتنی اس کی دیسٹنس ہے اور لیفٹ آئی کے لیفٹ سائی سے لے کے جتنی اس کی دیسٹنس ہے یہ بلو لائن کے اندر جتنا دیسٹنس بن رہا ہے دونوں سائی سے لیفٹ آئی کی بھی اور رائٹ آئی کی بھی تو اتنا ہی دیسٹنس ایک آئی فاری ایک لیفٹ آئی کا جتنا دیسٹنس بن رہا ہے اتنا ہی دیسٹنس ان آئی بروز کے درمیان بھی بننا چاہیے نورمیل اس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آپ لوگوں کو شوکری کی گئی ہے یہ بلکل نورمیل ڈیسٹنس ہے اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھے تو جب آپ اسیسمنٹ کرنے جائیں گے تو اس میں صحیح طریقے سے آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ لیں اس میں بھی کہا ہوگا کہ 20 فیٹ تو شاید میں نے کہا ہوگا اس لیکچر کے دوران مجھے یاد نہیں ہے لیکن اگر میں نے کہا ہوا ہے تو وہ فیٹ نہیں ہے کیونکہ 51 سنٹی میٹر کس کے برابر ہوتی ہیں انچز کے برابر ہوتی ہیں میں نے کہا ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہو کہ یہ انچز کا بتا رہا ہے جب بھی 51 سنٹی تیسٹ کرتے ہیں فنگر کے اکموڈیشن تیسٹ کرتے ہیں ریٹینا کی سوری بیوپل کی تو اس ٹائم بھی ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری فنگر ہوتی ہے وہ اس بیشن کے جو بیوپل ہے اس سے 4 انچ کے فاصلے پر رکھتے ہے 4 انچ کتنے سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے 10 سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے اچھا سٹرنس تو یہ یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو لیکچر میں کور کر لیا تھا آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ایسسسنگ آئی مسلز فنکشن یہ ڈسکس کریں گے آئی مسلز کے فنکشن کو ہم کس طریقے سے ایسسس کرتے ہیں تو لیکچہ ہے کہ کورنیل لائٹ ریفلیکس کہ ہم کورنیا پہ رائٹ کی جو ریفلیکس ہے وہ چک کرتے ہیں اس کے تھو یعنی کورنیا پہ ہم لائٹ فکس کر لیتے ہیں اور اس لائٹ کی جو ریفلیکس ہوتی ہے اس کے تھو ہم جو آئی مسل سے ان کے فنکشن کو ایسس کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو لکھا ہے آپ پیشنٹ سے کہیں گے کہ پیشنٹ آپ کی طرف دیکھ دیکھے یعنی اوپر کی طرف دیکھے پیشنٹ آپ پیشنٹ سے کہیں میرے ماتھے پہ دیکھو پیشنٹ آپ کے ماتھے پہ دیکھے گا دین شائن اپن لائٹ آن دی بریج آف اس نوز فرام 12 تو 5 انچز 30 پوائن 5 تو 38 سنٹی میٹر آوے یعنی آپ نے اس کے جو بریج آف دی نوز ہے اس پہ آئی فوکس کرنا ہے آس آس آئی لائٹ فوکس کرنی ہے اور لائٹ جو ہے وہ کتنے دیسٹنس پہ ہو وہ 12 to 15 انچز کے دیسٹنس پہ ہو جو کہ 30 پوائن 5 سے لے 38 سنٹی میٹر تک ہوتی ہیں تو اتنے دیسٹنس آوے آپ کھڑے ہوں گے لائٹ جو ہے وہ اتنے دیسٹنس آوے آپ اس کے جو نوز کی بریج ہے اس کے اوپر شائن کریں ہے تو پھر ایسٹ سیم ٹائم کورنیا کے دونوں آئیز کے کورنیا پہ وہ لائٹ جو ہے وہ فائل کرے گی ایسٹ ایسٹ بینگ ہیلت این دیسٹر اوکولر مسلز یعنی جب ہم لائٹ کریں گے ایر بریج پہ ہم لائٹ فوکس کریں گے تو پھر کیا ہوگا تو پھر ایک سٹار سی نشان جو ہے وہ بن جائے گی آئی کے اندر ایک چھوٹا سا سپورٹ بن جائے گا اور وہ سپورٹ سیم ہوگا دونوں کورنیا پہ اور دونوں کورنیا پہ وہ ایک دیسٹر یعنی ایک کورنیا پہ اگر سینٹر پہ ہے تو دوسرے کورنیا پہ بھی سینٹر آپ نے پیشن کو اپنے سامنے بٹھانا ہے پیشن سے کہنا ہے کہ وہ اوپر کی طرف دیکھ ہے جب پیشن اوپر کی طرف دیکھتا ہے یا اپ کے ہیڈ پہ دیکھتا ہے تو پھر آپ اس کے نوز کے بریج میں ٹویل سے فیفٹین انچز کی دوری پہ لائٹ کو فوکس کرواتے ہو جب آپ پن لائٹ فوکس کرتے ہو تو پیشن کے کورنیا میں چھوٹے چھوٹے سپورٹ بن جاتے ہیں تو وہ جو سپورٹ ہے وہ نورملی دونوں کورنیا پہ اور سیم پوزیشن پہ بنتے ہیں یعنی رائٹ آئی کے رائٹ کورنیا میں اگر سینٹر پہ بنا ہوا تو پھر لیفٹ آئی کے لیفٹ کورنیا میں بھی سینٹر میں ہی بنے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آئیز وہ سیم پوزیشن میں نہیں ہیں ان کی پوزیشن چینج ہے کیوں ان کی پوزیشن چینج ہے کیوں کہ جو ایکسٹرا پکڑے ہوئے جو مسل ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ایکسٹرا اوکولر مسل تو وہ ایکسٹرا اوکولر مسل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان میں کوئی ابنورمیلٹی ہے تو اس نے آئی کی پوزیشن خراب کی ہوئی ہے آئی کی پوزیشن ایکسٹرا اوکولر مسل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنا ٹائٹ لی جتنا صحیح طریقے سے پکڑ کے رکھے تو اس کی پوزیشن صحیح ہوتی ہے لیکن اگر ان میں کوئی کمزوری آ جائے اور انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا ہے جس طرح نورمیل رکھتے ہیں تو پھر وہ آئی جو ہے اس کی پوزیشن جنج ہو جاتی ہے اور جب ہم لائٹ کرتے ہے تو لائٹ ایک پہ الگ سائٹ پہ اور دوسرے کورنیا پہ الگ سائٹ پہ نظر آتی ہے تو ایکسٹرا اوکلر مسل جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹس یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اس پرپس کے لئے آئی کو سیم پوزیشن میں رکھنے کے لئے تو ایکسٹرا اوکلر مسل سکس مسل ہوتے ہیں جن میں سپیریر اوپلیگ مسل ہے سپیریر ریکٹس مسل ہے میڈیل ریکٹس مسل ہے انفیریر ریکٹس مسل ہے اور انفیریر اوپلیگ مسل ہیں تو یہ جتنے سکس مسل ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایکسٹرا کنڈیشن ہمیں ملی کہ اس میں لائٹ جو ہے وہ صحیح پوزیشن پہ نہیں بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے نیمز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے تو ان کے ابنورمیلٹی ہے ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے انہوں نے صحیح طریقے سے آنگ کو پکڑا نہیں ہوا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہے اسٹریبیس 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 کو اگر ہم ڈیفائن کرتے تو ہم کہتے ہے کہ جب آئیز کی اپنورمیل آئیمنٹ ہوتی ہے وہ صحیح جگہ پہ اپنے نہیں ہوتے تو اس کے لئے ہم لفظ اسٹریبیس 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 کرتے ہیں تو آئی اپنے پوزیشن میں کیوں نہیں ہوتے اگر آئی مسلز میں کوئی پروبلم ہو تو اس وجہ سے آئی کی چینج ہو جاتی ہے اگر کوئی نرف پروبلم ہے اگر کوئی جو سینٹرل کنٹرول سسٹم ہے آئی کے مومنٹ کی جو سینٹرل کنٹرول سسٹم ہے برین کے اندر تو اس میں کوئی پروبلم آ جائے تو ان سب کی وجہ سے سٹراب ہو سکتی ہے لیکن جب ایکسٹرا اکولر مسلز میں پروبلم آ جاتی ہے ان کی کوارڈینیشن آئی طریقے سے نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے آئی کی جو الائیمنٹ ہے وہ ابنورمل ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سٹراب سمس کارڈینیل پوزیشن آف گیز اب جو کارڈینیل گیز ہے کارڈینیل پوزیشن آف گیز اس کو ہم کہتے ہیں اس میں سٹوڈنز بیسکلی نورملی آئیز جو ہے وہ سکس ٹائپ آف مومنٹ کر سکتی ہے سکس ٹائپ آف مومنٹ یہاں پہ جو آئی کے مومنٹ دکھائے گئے ہے یہ سکس ٹائپ آف مومنٹ ہے کہ نورمل جو بندہ ہوتا ہے وہ رائٹ سپیریئر ویجن کر سکتا ہے وہ لیفٹ سپیریئر ویجن کر سکتا ہے وہ رائٹ لیٹرل ویجن کر سکتا ہے وہ لیفٹ لیٹرل ویجن کر سکتا ہے وہ رائٹ انفیریئر ویجن کر سکتا ہے اور وہ لیفٹ انفیریر ویجن کر سکتا ہے تو یہ جو چھے قسم کے جو ویجن ہے وہ ایک نارمل آئی کر سکتا ہے اور ان چھے قسم کے نارمل ویجنز جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کارڈینل پوزیشن آف گیز تو لکھا ہوا ہے کارڈینل پوزیشن آف گیز ایوالویرد تو کارڈینل پوزیشن کے درو ہم کونسی چیز کو ایوالویٹ کرتے ہیں ہم ایوالویٹ کرتے ہیں جو تھرڈ نمبر نرف ہے ایوالویٹ نمبر نرف ہے ٹرائیجیمنیل نرف ہے فائف نمبر نرف ہے فائف نمبر کرینیل نرف اس کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں اور جو ابڈیوسن نرف ہے جو six number cranial nerve ہے اس کو ہم evaluate کرتے ہیں کہ ان کی function کیسی ہے اور extra ocular muscles جو ہوتے ہیں جو six extra ocular muscles میں نے آپ لوگوں کو بتائیں کہ superior oblique, superior rectus, lateral rectus, medial rectus, inferior rectus اور inferior oblique تو یہ جتے بھی muscles ہیں ان کو اور abducent trigeminal ocular nerve کو چیک کرنے کے لیے ان کی abnormality اگر ہو تو اس کو rule out کرنے کے لیے ہم cardinal position of gaze چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے کس طریقے سے assess کریں گے تو لکھا ہے ask the patient to remain still while you hold a pencil or other small object directly in the front of his nose at the distance of about 18 inch یعنی 45 cm یعنی آپ patient سے کہیں گے کہ patient کو صحیح طریقے سے hold رہنا ہے اپنا جو ہے وہ سر ہلانا نہیں ہے hold رہنا ہے بلکل جب تک کہ آپ ایک چوٹا سا pencil جو ہے وہ یا کوئی بھی small object جو ہے وہ اس کے nose کے سامنے جب تک آپ نہ لائے تب تک patient نے جو ہے خود کو hold رکھنا ہے اور آپ کتنے distance پہ وہ pencil یا وہ جو چیز object آپ دکھا رہے ہو وہ کتنے distance پہ رکھتے ہو وہ 18 انچ کے distance پہ رکھتے ہو یعنی 45 سنٹی میٹر تو اسٹورنٹس میری ایک بات یاد رکھے کہ یہ جو جتنے بھی readings ہیں یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں health assessment کے paper میں تو یہ جو reading سے یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے for example بلاب لوگوں کے لیے msq use بن سکتی ہے کہ جب آپ cardinal gaze یا cardinal position of gaze check کرتے ہو تو اس میں آپ جو object use کرتے ہو اس object کو eyes سے کتنے inches کے فاصلے پہ آپ نے رکھنا ہے یا کتنے centimeter کے فاصلے پہ آپ نے رکھنا ہے تو یہ 45 centimeter اور 18 inches ہے یہ اپنے یاد رکھنے ہیں دوسری بات لکھی ہے کہ ask him to follow the object with his eyes without moving his head آپ نے patient کو یہ سمجھانا ہے کہ اس object کو اس نے دیکھنا ہے اس object کو اس سر کو نہیں ہلانا ہے اپنے آنکھوں کو اس کے ساتھ ہلانا ہے یعنی ہلانا بھی نہیں ہے اگر وہ object انکھیں خود با خود اس کے ساتھ move کریں گی تو پھر آپ جس ایریا پہ یعنی آپ اگر lift superior کی طرف جا رہے ہو تو اگر patient کی جو assessment ہم کر رہے ہیں وہ normal ہے تو وہ lift superior کی طرف اس کی آنکھ خود با خود اس pencil کے ساتھ چلی جائے گی اگر آپ right superior کی طرف یہ pencil لے جا رہے ہو تو اس کی آنکھ خود با خود right superior کی طرف چلی جائے گی اگر آپ lift lateral کی طرف لے جا رہے ہو یا جتنے بھی یہ positions ہیں تو ان کی طرف اگر pencil لے جا رہے ہو تو اس کی آنکھ خود با خود ان کی طرف آ سکتی ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس pencil کو آپ جو right lateral side ہے اس کی طرف آپ pencil لے گئے لیکن patient کی آئی جو ہے وہ نہیں گئی وہ pencil کے ساتھ نہیں گئی وہ اسی جگہ پہ intact ہے وہ بیچ میں fix ہے تو یہ abnormalities ہوتی ہے پھر ان کو آپ نے assess کرنا ہوتا ہے لکھا ہے move the object to each of the six cardinal position shone returning the mid point after each moment دیکھیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کیا کریں گے pencil کو یا جو object بھی آپ کے پاس ہے اس کو ان سب جو six positions ہے تو ان سب یعنی فار اگزامپل آپ پہلے lift superior کی طرف گئے ہو تو lift superior پہ جا کے دوبارہ سے آپ نے center ملانا ہے center ملانے کے بعد آپ right superior میں جانا ہے دوبارہ سے center ملانا ہے left lateral میں جانا ہے دوبارہ سے center ملانا ہے right lateral میں جانا ہے دوبارہ سے center ملانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے check کر نی ہے note abnormal finding such as nystigmas یعنی کوئی abnormal finding اگر ہے تو وہ آپ نے note کر نی ہے for example nystigmas ہو سکتی ہے nystigmas means involuntary rhythmic oscillation of the eyeball اگر eyeball کی involuntary یعنی اس پہ patient کا control نہیں ہے eyeball اس کی involuntary rhythm کے oscillation کر رہا ہے oscillation means back and forth movement کر رہا ہے اس کی جو آئی ہے وہ back and forth movement کر رہی ہے اور involuntary movement کر رہی ہے تو اس کو آپ note کریں گے اس کو nystigmas کہتے ہیں nystigmas کی مختلف قسم کے قاضیز ہوتے ہیں جس میں neurological problems سے لے کے آئی کے structure میں include ہوتی ہے neurologic problem میں سب سے زیادہ جو اس کی قاض ہوتی ہے nystigmas کی تو وہ multiple sclerosis ہے اگر کسی patient کو multiple sclerosis ہے تو اس میں nystigmas کامن ہوتی ہے our emplopia emplopia کی سے کہتے failure of one eye to follow an object یعنی اگر اس کی کوئی ایک eye object کو follow نہیں کر پا رہی ہے site میں لے جاتے تو site پہ نہیں جا رہی ہے اوپر لے جا رہے ہے تو اوپر کی طرف نہیں جا رہی ہے یہ جو cardinal positions ہیں ان کو follow نہیں کر پا رہی ہے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں embolopia تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ نہیں یہ جو terminologies فارض میں آپ لوگوں کو یہ embolopia بتایا تو یہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اسے کہتے ہیں embolopia اچھا سرنز اب ہیں examining intra ocular structures اب ہم ایکسٹرا ocular muscles وغیرہ وہ ہم نے examine کر دی اب ہم intra ocular examination کریں گے آئی کے اندر تو لکھا ہے پیشنٹ کی examination اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پیشنٹ سے یہ کہیں گے کہ پیشنٹ کی اگر contact لنسز کوئی ہے یا آئی گلاسز ہے پیشنٹ نے چشم پہنے ہوئے ہے یا اس کی کوئی لنسز لگے ہوئے ہے تو وہ نکال دے پھر آپ نے جو روم ہے اس کو دارکن رکھنا ہے جتنا روم درک ہوگا جتنا پیوپل ڈائیلیٹ ہوگا آپ کو examination کرنے میں آسانی ہوگی آئی کے اندر آپ پیشنٹ سے کہیں گے کہ میرے پیچھے کوئی بھی پوئنٹ اس کو بتائیں گے کہ پیچھے دیوار پہ کوئی ایک پوئنٹ ہے تو اس پہ آپ نے فوکس کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو لنس ڈسک ہے اس کو جو ڈائیوپٹر ہے اس پہ فکس کرنا ہے فکس کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں اینڈیکیٹر آف ڈائیوپٹر تو یہاں پہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ لنس ہے لنس ڈسک ہے اس کو آپ زیرو پہ لانا ہے سب سے پہلے ایزمینیشن جب آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو یہ زیرو پہ ہو چاہیے ایزمینیشن کتنے ڈسٹنس پہ رکھنی ہے پیشنٹ کے کتنے ڈسٹنس پہ تو یعنی پیشنٹ کے ساتھ بلکل تچ نہیں کروانی ہے آپ نے اپتل موسکوب کی جو ڈسٹنس ہے وہ فور انچ کے فاصلے پہ رکھنے ہے پیشنٹ سے یہاں پہ جو فاصلہ رکھا ہوا ہے تو یہ فور انچ کا فاصلہ ہے جو کہ ٹن سنٹی میٹر کے برابر ہوتی ہے پیشنٹ کے آئی سے اپتل موسکوب فور انچ یعنی ٹن ہے ڈائریکٹلی جو لائٹ ہے وہ پیوپل پہ آپ نے چھوڑنا ہے تاکہ آپ جو ریٹ ریفلیکس ہے وہ دیکھ سکو چیک دے ریٹ ریفلیکس فار ڈپ آف کلر آپ نے یہ جو ریٹ ریفلیکس ہے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ صحیح میں اس کی کلر ریٹ ہے یا نہیں اس کو آپ نے ڈپ تک ایکزیمن کرنا ہے تو یہاں پہ ریٹ ریفلیکس کی بات آگئی ہیں ریٹ ریفلیکس جو کیا ہوتا ہے جب ہم ایکزیمنیشن کرتے ہیں پیوپل کی ریفلیکس کی پیوپل کی ریفلیکس کی ایک پیوپل ریفلیکس جو ریٹ ریفلیکس کہلاتی ہے تو وہاں سے جو لائٹ کی واپس جو ایمیٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیں ریٹ کلر کی نظر آتی ہے تو جب یہ ریٹ کلر کی ہمیں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے پیشنٹ کی آنکھیں ہیں وہ نورمل ہیں ان کو نیورونل سپلائی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے انٹیک نیورونل سپلائی ان کو ہو رہی ہے لیکن اگر یہ ریفلیکس ایپسنٹ ہے تو اس ریفلیکس کے ایپسنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئی کے اندر کوئی کوئی نہ کوئی تھریٹننگ پیتالوجی ضرور ہے کیٹریکٹ ہے یا ریٹینو بلاسٹوما ہے جب بھی کیٹریکٹ ہوتا ہے اور ریٹینو بلاسٹوما ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ جو ریٹ ریفلیکس ہے وہ ایپسنٹ ہوتی ہے ریٹینو بلاسٹوما ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں کینسر سیلز جو ہے وہ ریٹینہ کے ٹیشوز میں بن جاتے ہیں یعنی یہ ریٹینہ کی ایک کینسر ہوتی ہے تو اگر ریٹینو بلاسٹوما ہے یا پھر اس کے علاوہ یہ ایک اور کنڈیشن میں نے آپ لوگوں کہا کیٹریکٹ کیٹریکٹ اگر ہے تو پھر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتے ہیں جس میں ریٹ ریفلیکس پریزنٹ نہیں ہوتی آپ اپنے لینس دس جو ہے وہ اپنے لئے ایجسٹ کرنی ہے جس نمبر پہ جس ریڈنگ پہ آپ کو صحیح طریقے سے فوکس ہو رہی ہے تو اس نمبر تک آپ اپنے لئے ایجسٹ کرنی ہے اور پھر اس نمبر پہ اگر آ گیا تو اس کے تروں جو انٹیری چیمبر ہے جو لینس ہے اس کو آپ نے اگزیمن کرنا ہے اور اس میں آپ نے لینس پہ کلاودنگ دیکھنی ہے کہ لینس جو ہے اس کی کلاودنگ تو نہیں ہے وہ آپ کو دھوا دھوا سا تو نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو وہاں پہ دھوا دھوا سا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں اب نور میٹر کوئی تو نہیں ہے یعنی کوئی فوریجن میٹر آئی کے اندر وہ آپ چک کریں گے اور آپ پہ سیٹیز کے کوئی دھوندلہ پن تو نہیں ہے اگر دھوندلہ پن ہوگا تو پھر آپ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں جب ہم آپ ٹل موسکوپ کے چک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لینز پہ جاتے ہیں اور پھر لینز کے تھر ہم آئی کے اندر چک کرتے ہیں ریٹینہ کو اور دوسرے جو سٹرکچرز ہیں ان کو تو اگر لینز میں دھوندلہ پن ہے تو آپ آگے اگزمینیشن بھی نہیں ہو پائے گا آپ آگے دھوندلہ نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ لینز کی پرابلم ہے دیکھیں یہ جو نرس سوچ رہی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے نرس کیا سوچ رہی ہے نرس سوچ رہی ہے کہ جو آپ لینز آپ کو نظر آتی ہے تو یہ کی ٹرکٹ کرتی ہے کہ پیشنٹ کی نظر خراب ہو چکی ہے اس کو کیٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے اور اگر ایسی بات ہے کہ کیٹرکٹ ہے اور ساتھ میں کی وجہ سے لینز کی اپیق ہو گئی ہے تو پھر اس سے آگے آپ ریٹینا تک ایگزامینیشن نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ جب ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے نور مل ہوتی ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تب آپ ریٹینا کو ایسیس کرتے ہو جب یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس میں اپیسیٹی ہے تو پھر آپ اس کے تھر چیک نہیں کر سکتے دے اپتلم اسکوپ ایلاؤو یو ڈائیریکٹلی اوبزور ایز انٹرنل اسٹرکچر یہ جو اپتلم اسکوپ ایک ایسی انسٹرومنٹ ہے جس کے تھو آپ ڈائیریکٹلی آئیز کے جو انٹرنل اسٹرکچر ہے ان کو observe کر سکتے ہو یعنی آئی کے اندر آئیز کے انٹرنل اسٹرکچر کو آپ اس کے تھو observe کر سکتے ہو use green positive number on اپتلم اسکوپ lens disc to focus on near object such as patient cornea and lens use the red minus numbers to focus on the distant object such as the retina تو یہاں پہ number ہوتے ہیں number two color میں determine کیے ہوئے ہے بعض number جو ہے وہ red color میں ہوتے ہیں اور بعض green color میں ہوتے ہیں جو red color میں ہوتے ہیں اس پہ positive نشان ہوتا ہے اور جو green color کے ہوتے ہیں اس پہ positive نشان ہوتا ہے اور جو red color کے ہوتے ہیں اس پہ minus کی نشان ہوتی ہے نیگٹیو نشان اس میں ہوتی ہے تو ان کا آپ کو بتا رہا ہے کہ green جو green جو ہند سے ہوتے ہیں جو positive numbers ہوتے ہیں جس پہ plus کی نشان ہے optil دیکھتے ہیں فار اگزامپل لینس ہے آئی کا کورنیا ہے تو لینس اور کورنیا کو چک کرتے وقت ہم positive سائٹ پہ جائیں گے positive نمبر پہ جا کے چک کریں گے positive means کہ zoom area یہ قریب کے areas ہیں تو ان کو چک کرنے کے لیے ہم positive جو سائٹ ہے اپتل numbers ہے جو rate number جس پہ minus نشان لگی ہوئی ہے تو ان کو ہم کیا کریں گے ان کو ہم جب distant object چک کریں گے دور کی جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم نے چک کرنا ہے تو پھر ہم ان numbers پہ جائیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ دور کی چیزوں کو پھر ہمیں ہمارے ساتھ زوم کر دیتی ہیں اب یہاں پہ retina کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں retina کو لینز کے through ہم نے جانا ہے اور retina کو ایسس کرنا ہے تو پھر ہم اس time جو rate numbers ہیں ریٹ نمبر جو minus numbers تو ان کے through ہم چک کرتے ہیں اچھا شرز اب دیکھ لیں retinal ریٹینا start with lens disc turn to zero آپ کیا کریں ریٹینا کو examine کرنے سے پہلے ریٹینا کو examine کرنے کے لیے آپ جو lens disc ہے اس کو zero تک لائیں گے اور پھر روٹیٹ the lens disc to adjust for your refractive correction and the refractive correction and patient refractive error پھر آپ کیا کریں گے جو lens disc ہے اس کو آپ rotate کر کے اپنے لئے adjust کریں گے کہ آپ جو refractive correction ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکو اور patient کی errors ہیں ان کو بھی آپ ختم کر سکو ان کو بھی آپ دیکھ سکو تو اس لیے اس کو rotate کر کے صحیح طریقے سے adjust کرنی ہوتی ہے جو first retinal structure ہے retina کو جب آپ assess کرتے ہو تو retina کو assess کرتے وقت جو first retinal structure ہے وہ آپ کو blood vessels دکھائی دیں گے تو mcq بن سکتی ہے کہ while examining the retina the first structures you will see r car r تو آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ وہ blood vessel ہیں rotate the lens disc into negative numbers to bring the blood vessel into focus آپ negative numbers پہ ret numbers ہیں اس پہ rotate کریں گے تاکہ جو blood vessels ہیں وہ آپ ان blood vessels کو focus کر سکو جہاں جو یہاں پہ blood vessels آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو ان کو focus کرنے کے لیے ہم نے start لینی ہے پھر لکھا ہے follow one of the vessel along its path towards the nose until you reach the optic disc آپ دیکھیں کہ focus کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے ایک ویزل کو فولو کریں گے اور اس ویزل کو فولو کرتے کرتے اس کو چک کرتے کرتے آپ nose کی طرف جائیں گے اور optic جائیں جب تک optic disc تک آپ نہیں پہنچ پاتے تب تک آپ نے ان بلیڈ ویزل کی صحیح طریقے سے assessment کرنی ہے examine anterior venus crossing far localized construction in the retinal vessel which might be a sign of hypertension آپ نے یہ examine کرنا ہے کہ جو arterio venus crossing یعنی arteries اور venus جس area پہ ایک روکیلائز constriction تو نہیں ہے ان ویزل کی constriction تو کئی سے نہیں ہو رہی ہے constriction تو نہیں ہے تو یہ آپ چیک کرتے ہیں تو constriction آپ اس لئے چیک کرتے ہیں کیونکہ میبھ گر constriction یہاں پہ موجود ہے تو یہ chronic hypertension ہوتی ہے اس کی ایک sign ہوتی ہے اس کے علاوہ optic ڈسک آپ دیکھتے ہوں the optic ڈسک is a creamy pink to yellow orange structure with clear borders and round to oval shape اب یہ جو optic ڈسک ہے تو optic ڈسک a creamy pink to yellow color کی structure ہوتی ہے yellow orange دیکھنے سے اس طرح ہے pink color بھی reflect ہوتی ہے اور yellow orange structure ہوتا ہے اس کے clear border ہوتے ہے یا تو یہ round shape میں ہوتا ہے اور اس میں ایک physiological cup موجود ہوتی ہے ایک small depression ہوتی ہے جو کہ جس نے one third of the disc cover کیا ہوا ہوتا ہے one third of the disc کا مطلب یہ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے سٹرنز کے optic disc آپ کو دکھائی گئی ہے تو یہ optic disc ہے اگر optic disc نے پورے retina کا four حصہ لے لیا ہے تو اس four حصے میں سے one حصہ جو ہے وہ physiological cup کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے function کو دیکھ لیں تو optic disc جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے جو optic nerve ہے اس کے پلکل beginning میں موجود ہوتی ہے یہ وہ point ہوتی ہے جہاں پہ exons اور retinal ganglion cells ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہے exons اور retinal ganglion cells جس area پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ وہ optic disc ہوتی ہے optic disc جو ہوتی ہے اس کو ہم یہ بھی کہ سکتے ہے کہ یہ entry point ہے entry point means کہ major blood vessels ہوتی ہیں جو ریٹینا کو سپلائی کرتی ہیں تو وہ optic disc enter ہوتے ہیں ریٹینا completely scan their retina by following four blood vessels from the optic disc to different peripheral areas یعنی آپ نے کیا کرنا ہے آئے ہوئے ہے اس کے through آپ نے ریٹینا کو completely scan کرنا ہے آپ نے optic disc جس طرح آپ دیکھ رہے ہو تو آپ نے سارے peripheral areas ان کو بھی ایک بار چیک کرنی ہے ریٹینا should have a uniform color ریٹینا کی بلکل ایک uniform color ہوتی ہے and be free from scar and pigmentation اگر normal ہے تو اس میں کوئی scar اس میں کوئی pigmentation نہیں ہوتی تو اس میں scar کیوں بن جاتے ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ جو vitress جل ہوتی ہے وہ مختلف قسم کے قاضیز کی وجہ سے ایجن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کے دوسرے drugs وغیرہ اور toxins exposures وغیرہ تو یہ سب جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے vitress جل جو ہے وہ آئی کی وولیوم کو بناتی ہے تو vitress جل ہے یہ تین ہو جاتی ہے جب یہ تین ہو جاتی ہے تو یہ ریٹینا کے اوپر سے پل آؤٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ ریٹینا کے اوپر پل آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر ریٹینا کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سکار فرمیشن ریٹینا کے اندر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو نورملی نہ تو کوئی سکار ہوگی نہ تو کوئی پگمنٹیشن ہوگی لیکن اگر ابنورملیٹی آئی ہے تو سکار فرمیشن اور پگمنٹیشن ہو سکتی مووو کرنا ہے تو پھر آپ میکولا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکولا یہاں پہ لوگوں کو دکھائی گئی ہے یہ جو دارکن کلر کی ایک چھوٹی سی گھول سی سٹرکچر ہے اس کو کہا جاتا ہے میکولا یہ آئی کی ایک 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 پارٹ ہے جو لائٹ کے لئے بہت زیادہ سینسٹیو ہے سب سے سینسٹیو پارٹ ہے جب اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ایک دارک اسٹرکچر ہوتی ہے اور اس میں کوئی بلڈ ویزل نہیں ہوتے میکولا بھی جو ریسٹ آف دی ریٹینا کی جو فنکشن ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باہر سے لائٹ ہمارے آئیز پہ آ رہی ہوتی ہوتا ہے میکولا بھی اس طرح ایمیج کی کنورجن کرتی ہے اور دوسرا میکولا کی یہ رسپونسیبیٹی ہے کہ میکولا اس چیز کے لئے رسپونسیبیل ہے کہ وہ سینٹرل ویجن کر سکے یعنی ہم جو اپنے آئیز کے فرنٹ پہ جو بلکل آئی کے فرنٹ پہ جو چیزیں ڈائریکٹ دیکھتے ہیں تو اس کا ایمیج بنتا ہے اور وہ چیز ہم دیکھتے ہیں اچھا سٹرنس تو یہ یہاں تک آئیز کی اسیسمنٹ کمپلیٹ ہو چکی میں امید کرتی کو جب پڑھاؤں گی تو آپ لگوں گے کوسشن کا انسر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ